بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان بڑے ہی لکی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ہی زیادہ خطروں کے کھلاڑی بھی ہیں ایک مسئیبہ جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے ابھی پی ڈی ایم ٹوٹی ہے اور پی ڈی ایم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں اور وہ جماعتیں جو ہیں جو کل تک عمران خان کے خلاف نبر دازمات کی آج کل ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑ رہی ہیں لیکن جہانگیر ترین کی قیادت میں جو ایک پریشر گروپ سامنے آیا ہے اس نے حکومت کے لیے کافی پریشانی پیدا کی ہوئی ہے مسئد کا ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کو وزیراعظم عمران خان سے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے نا صرف وفاق کی حکومت بنانے کے لیے بلکہ پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائی تھی بلکہ بنا کے بھی دکھائی تھی لیکن عمران خان نے چاند اپنے مشیروں کے کہنے پہ جن میں عاظم خان ان کے پرنسپل سیکٹری اور پھر شہزاد اکبر جو وزیر مملکت برائے امور داخلہ ہیں اور اعتصاب امور میں وزیراعظم کی مشاورت کرتے ہیں ان کے کہنے میں آکے اپنے درینہ ساتھی اور اپنے اس ساتھی کو جس نے اپنا سب کچھ تحریک انصاب پہ وار دیا اسی کا اعتصاب شروع کر دیا گیا لیکن دوسری طرف جناب وزیراعظم کا یہ بھی موقف ہے کہ چونکہ ان کا یہ نعرہ ہے ان کی پارٹی کا منشور ہے کہ وہ اعتصاب بلا انتیاز کریں گے اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی صفوں میں اگر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا اعتصاب ضروری ہے تو وہ یہ اعتصاب کریں گے لیکن جہانگیر ترین صاحب کا یہ بھی بلا ہے کہ انہیں اس بات پہ تو زیادہ اتراز نہیں ہے کہ ان کا اعتصاب کیا جائے لیکن ان کی فیملی ان کی بیوی ان کی بیٹیوں کے نام اگر مقدمات میں آئیں گے تو وہ اس کا انتقام ضرور لیں گے اور آخری حد تک جائیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنگیر ترین کی بات میں اس حد تک صداقت ہے کہ اگر پارٹی کا اقران ماہ اس پہ کوئی الزام ہے تو اس کے خلاف یا اس کے بیٹے کے خلاف تو ضرور کاروائی ہونی چاہیے لیکن اگر اس کی بیٹیوں اور اس کی اہلیہ کا نام ایف آئی آر میں آئے گا تو پھر اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب دے راجہ ریاض اور دیگر جو عراقین پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے یہ پریشر گروپ بنایا ہے اور انہوں نے اپنی سٹرینٹھ بھی شو کیا ہے یہ کہا ہے کہ وہ ہر ممکن جہانگیر ترین کا ساتھ دیں گے گرچہ راجہ ریاض کی طرف سے وزیراعظم کو یہ اپیل کی گئی ہے کہ جو مقدمات جناب جہانگیر ترین کے خلاف ہیں ان کی غیر جانب دارانہ انکوئری کے لیے کسی اچھے آفیسر کو مقرر کیا جائے اور تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ جہانگیر ترین کو تحریک انصاف جو ہے انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے لیکن ہمیں جو معلومات ملی ہیں کہ عمران خان اس پریشر میں آنے والے نہیں ہیں جو پریشر گروپ بنا ہے چونکہ دوسری طرح مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک پریشر گروپ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی جو خاموشی ہے مریم نواز جو ہے وہ حکومت سے یا مقتدر حلقوں سے ایک ڈھیل کرنے جا رہی ہیں جس کے ذریعے وہ باہر جانے کی خوش مہند ہیں تو ان کا جو پریشر گروپ ہے یقینی طور پر وہ سامنے آئے گا اور جتنے لوگ تحریک انصاف سے جانگیر ترین کے ساتھ جائیں گے اتنے ہی لوگ حکومت کے دفعہ میں بھی سامنے آ جائیں گے تو چونکہ جناب آسر علی زرداری کا یہ فارمولہ تھا کہ مجودہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور پنجاب حکومت کو بھی گرا دیا جائے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے پنجاب میں بھی اور وفات میں بھی وہ اور آقین پارلیمنٹ موجود ہیں جو حکومت کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لہذا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا اور انہوں نے اپنا دفعہ کرنا مناسب سمجھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز بھی پچھلے دس پندرہ دن سے خاموش ہیں اور مولانا فردر رحمان بھی کافی خاموش ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے لیکن طبیعت ان کی اسی دن خراب ہو گئی تھی جس دن آصف علی زرداری نے بغاوت کر دی تھی اور جس دن آصف علی زرداری نے یہ مطالبہ رکھ دیا تھا کہ اگر پی ڈی ایم کو برقرار رکھنا ہے اور احتجاجی تحریک چلانی ہے تو میاں نواز شریف کو واپس حالہ ہوگا اور دوسرا آصف علی زرداری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ فیلال وہ اس طیفے نہیں دیں گے لیکن لانگ مارچ کی سپورٹ کریں گے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پوری قوم نے دیکھا کہ جناب یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ چھاڑ کے اپوزیشن لیڈر سینٹر میں بن گئے اس کا بھی پی ڈی ایم کے دیگر جو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز ہیں ان کو بہت دکھ تھا اور ابھی تک یہ اختلافات دور نہیں ہو سکے بلکہ یہ اختلافات مزید وسیع ہوئے ہیں لیکن حکومت کے لیے وزیراعظم کے لیے جو جہانگیر ترین کا جو پریشر گروپ سامنے آیا ہے اس کی پریشانی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ عمران خان نے دو ٹروک یہ اعلان کر دیا ہے اپنے قریبی مشہنوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے بلکہ وہ جو جو لوگ ہیں جو ان کی حکومتی صفوں میں موجود ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں گے اور اس سلسلے میں خسرو بدختیار جو ایک اور وفاقی وزیر ہے اور ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ پنجاب میں وزیر ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنی نے تحقیقات شروع کر دیا اور ان کو نوٹس بھجوا دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جانگیر ترین جو ہیں وہ جل چلے جائیں گے اور خسرو بدختیار کے لیے بھی کافی مسائل پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں تو جناب یہ تھی تازہ ترین فاتیدار الحکومت سے خبریں جو مسائل حکومت کے لیے ہیں جو حکومت کے ساتھیوں کے لیے ہیں اور جو دیگر اپوزیشن جماعتوں کے لیے ہیں جو اپوزیشن کے لیے ہیں تو اس طرح کی ایک کھچڑی بننے جا رہی ہے بلکہ بن چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بھی حکومت کا یہ پلڑا بھاری نظر آتا ہے اور حکومت اگر جانگیر ترین ان کے ساتھی چھوڑیں گے تو مسلم لیگ نون کے اندر جو پریشر گروہ موجود ہے وہ حکومت کے دفاع میں سامنے آ جائے گا شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ